بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً وہ لوگ قابل مضمت بھی ہیں اور قابل مرمت بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے دین کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو مزاق بنا رہے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ملتان کی ایک فیملی لے کر آئے ہیں یہ سولہ افراد پر مشتمل ایک فیملی ہے جو اس سال چوتھی بار عمرے پر جا رہی تھی اور ان کا جندہ وہاں جا کر مختلف علاقوں میں مانگنا تھا جرہاں دیکھیں یہ مختصر سی ویڈیو یہ وہ لوگ ہیں جو ہرمین شریفین کے احترام سے بھی آقا نہیں وہاں جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر لوگوں کو دکھا دیتے ہیں سولہ افراد کی یہ فیملی ہر دو ماہ بعد واپس آتی ہے دو ماہ یہاں رہتی ہے اور پھر دو ماہ بعد سولہ کے سولہ افراد دوبارہ سے ویزا لیتے ہیں اور عمرے پر روانہ ہو جاتے ہیں وہاں جا کر خوب مانگتے ہیں لاکھوں ریال کماتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں یہ ناصر ملکی بدنامی ہوتی ہے دین کا مزاق بنتا ہے ملکہ ایسے مانگنے والوں کی تعدات روز بہ روز بڑھ رہی ہے ایسے لوگوں کو اگر نشانِ عبرت بنایا جائے ایسے بے غیرت افراد جو سولہ کی تعدات میں ہوں اگر یہ پاکستان میں ہی مزدوری کریں روزانہ کا ایک فرد پانچ سو روپیہ ہی لے کر آ جائے تو مہانہ لاکھوں روپے بن جاتے ہیں ایسے بے شرم بے غیرت اور ضمیر فروشوں کو سخت سے سخت سزا ہونے چاہیے آپ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا